یہ آثار نظر آتے ہیں ملک لٹ جائے گا یہ آثار نظر آتے ہیں اور اب تو حکومت میں سب مکتار نظر آتے ہیں اب تو حکومت میں سب مکتار نظر آتے ہیں اور ملک کی آسادی میں لٹا دی جانے ہم نے ملک کی آسادی میں لٹا دی جانے ہم نے اور غداروں کو ہمی غدار نظر آتے ہیں سب سے کہنے میں شاہر باپ کی شیرنیوں کو اپنی ماں بہنوں کے لیے لکنوں کے دھنٹا دھر کی شیرنیوں سے شیرنیوں کا سلام پیش کرتا ہوں اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن لکنوں کے دھنٹا دھر پر پروٹسٹ کی شروعات ہوئی تھی تو وہ شروعات کسی اور سے متاثر ہو کر کے نہیں ہوئی تھی آدھی لوگوں نے انہیں متاثر کیا تھا تب جا کر کے لکنوں کے دھنٹا دھر پر بھی پروٹسٹن سٹارٹ ہوا تھا اور پہلے دن جب وہاں کی بہنیں ہماری دھنٹا دھر بیٹھی تھی تو وہاں پر یہ ترپال بھی نہیں تھا تو اس نے ترپال لگانے کی بھی اجازت نہیں دیتی انہیں ان سے کمبل تک چھین کے لیے جا رہے تھے ان سے کھانے کی چیزیں چھین کے لیے جا رہے تھے دھاٹی دھوک سے پریشان ہو کر دھنڈ سے پریشان ہو کر کے وہ لوگ پروٹسٹ سے چہی جائیں اور پروٹسٹ نہ کر پائیں جب میں نے یہ چیزیں یہاں دیکھیں میرے پاس ویڈیو آئی تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں اپنے کچھ شاپیوں کے ساتھ میں نے مشورہ کیا کہ بھئی اس طرح کے حالات ہیں اتر پردیش ہمارا گھر ہے اور دیش کا سب سے بڑھ پردیش ہے اور دیش کے سب سے بڑھ پردیش کی روز دھانی میں اگر ہماری ماں بہنوں کی اٹھائی ہوئی آواز دبا دی جاتی ہے تو اس کا میسج پورے دیش میں دہت خالق چاہے گا یہ ساری چیزوں کو ان ساری چیزوں کو متنے نظر رکھتے ہوئے میں نے مشورہ کیا تو کچھ بھائی میرے یہاں پر بھی کھڑے ہیں انہوں نے کہا رہے ہیں وہاں کہاں جا رہے ہو وہاں تو آزل خان جیسوں کی بھی آواز دبا دی ہے یوگی نے وہاں جانا بے وکوفی ہے جیل میں ڈاز دیئے جاؤ گے وہاں جانے کے ضرورت نہیں ہے پھر بھی میرا دل نہیں مانا میں یہاں سے نکلا اور اگلے دن گھنٹہ در پہنچ گیا وہاں جا کر کے وہاں کے حالات دیکھیں تو پولیس نے اس قدر کو حرام مچا رکھاتا اس طرح ظلم کر رہا تھا ان لوگوں کو کھڑا بھی نہیں ہونے دیتے تھے وہاں پر چار پاس دن کی محنت کے بعد چار پاس دن دہنے وہاں لوگوں سے ملا انہیں سمجھایا ان سے بات کی گھروں میں سے نکلنے کی بزارش کی جب انہیں پتا چلا کہ انہیں شاہی نباب کا ہوں میں اوپلے کا ہوں تو انہوں نے مجھ سے مدد کی بھی اپیل کی کہ آپ لوگ کو وہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہمیں بھی بتائیے یہاں پر کس طریقے سے کرنا ہے ہماری مدد کیجئے تو وہاں پر چار پاک چھے دن رہ کر کے میں نے طریقے سے جیسے ہم لوگوں نے یہاں پر سسٹم بنائے ہوا اور منیج کر رہا ہے میری بات دھیان تو سنیں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہاں لوگوں سے وہاں جو سسٹم بنوائیہ وہاں پر پاک چھے دن یوگی کی پولیس مجھے وارچ کرتی رہی میری ہر ایکٹیوٹی کو نوٹس کرتی رہی اور جب آپ کی دعاوں سے اللہ کے فضل و کرم سے جب وہاں کا پروٹیسٹ کامیاب ہونے لگا سو دو سو تین سو عورتوں سے جب ہزار پندرہ سو دو ہزار ہماری مادہیں وہاں پر ہوئی تو پھر اے ڈی سی پی تری پارٹی کو خطرہ محسوس ہونے لگا اور مجھے وہاں سے ارسٹ کروایا گیا وہاں سے ارسٹ کروانے کے بعد جب مجھے گاڑی میں ڈال کر لے جا رہے تھے ایک پولیس والا مجھ سے کہتا ہے کہ اتنی پریشانی ہے تو پاکستان کیوں نہیں چلے جاتے تو میں نے کہا پاکستان کو ہم اپنی چوتی کے نوپ پہ رکھتے ہیں یہ دیش ہمارا ہے اس دیش کے لیے قربانیاں ہمارے بزرگونے دی ہیں اور آج ہم بھی دے رہے ہیں ہم یہی پیدا ہوئے تھے اور اسی دیش میں اسی دیش کی خات میں مٹ جائیں گے اور مل جائیں گے انہوں نے جتنا ظلم کرنا تھا جتنی زیادتی کرنی تھی جتنا ٹورچر کرنا تھا انہوں نے کیا مینک کرنے ہو لیکن میں واپس نہیں جانے والا میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ کام اپنا پورا کروں گا تم کتنا مار لو کتنا ظلم کر لو چاہے جتنا ٹورچر کر لو لیکن جو کام ہے ہمارا یہ سمدھیدان کو بچانے کی لڑائی ہے یہ اس دیش کو بچانے کی لڑائی ہے کم کتنی بھی کوشش کر رہا ہوں ہمیں دھنگانے کی ہم نہ جننے والے ہیں نہ ہم دھکنے والے ہیں ارے سر پھلے تک لے ارے سر پھلے تک لے کو دراتا ہے کسے ارے سر پھلے تک لے کو دراتا ہے کسے وہ لوگ بھاگ چکے جن کو بھتانے تک لے ہم نے مغابنے والے ہم انڈیا میں بائی چوئیس ہے بائی چانس نہیں ہے ہم نے بھٹوارے کے وقت پارٹیشن کے وقت اس دیش کو چھوڑا نہیں تھا اس دیش میں رہے تھے اور اس دیش کو ہی اپنا دیش مارا تھا ہم اس دیش کو چھوڑ کے نہ تب گئے تھے نہ آج جانے والے ہیں خیر جب میں نہیں مانا گرینو نے میرے اوپر دنیا بھر کی دانائے لگا لی مجھ سے کہا کہ یہ لبنو کے پروٹس کی کامیادی کا ماسٹر وائنڈ ہے مجھ سے کہا یہ دلی سے آ کر کے یہ دلی کے شاہی نباق سے آ کر کے یہاں پر فنڈنگ کر رہا ہے یہاں پر لگنوں کے پروٹس کو جیک کر رہا ہے مجھے جیل بھیج گیا گیا پاک چھے دن میں جیل میں رہا اس کے بعد میرے جیل جانے کے بعد انہیں لگا کی پروٹس دب جائے گا لوگ گھبرا جائیں گے میرے ساتھ چھے ساتھ محسون بھنچوں کو اور جیل بھیجا گیا اور مجھے نے ملکہ سردار بتایا گیا اور میرے ساتھ ساتھ انہیں لگائی گئی کہر انہیں لگا کہ مجھے جیل بھیج کر کے وہ پروٹس کو تبا دیں گے لیکن میرے جیل جاتے ہی آدمی بہن نے وہاں پر خستے میں اپنے گھروں سے نکل کر آئی اور دیکھ سے دیکھ کے وہ حضر بندیاسو کی تادار پانچ ہزار ساتھ ہزار آٹھ ہزار میں بدل گئی اتنی تادار بھی رہا دین ہو گئی کہ ساتھ پہ بھی سپر میں کی جگہ نہیں ملی وہاں کا نظارت دیکھنے لائے تھا وہاں پر جس قدر پروٹسٹ اپنی ہنچاریاں چھو رہا تھا اسے دیکھ کر کے مجھے یقین ہو گیا کہ ہماری ماں بہنیں کسی سے دپنے والی